اور سب سے پڑھ کر پولیس راج جائے کہ پول جہنم پر نصب ہوگا اس پر سے گدرنا ہے بَإِمَّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُوَ سب نے گدرنا ہے نبی ہو امتی ہو سمجھو یہ جنت کا راستہ ہے اس پر پیدل چل کے اس کو عبور کرنا ہے بڑی مشکل گھاٹی ہے ایک تو یہ پول بڑا تیز ہے اندھیرہ ہوگا ایک اشکال اور بھی اس میں ایک مشکل مرحلہ اور بھی ہے کہ جہنم نیچے ہے اصفل صافلی اور جنت آلائی لی معنی یہ پول سیدھا نہیں ہوگا کیونکہ جنت کا راستہ ہے تو اس پول کو اوپر چڑنا ہے جنت اوپر ہے چڑھائی پر ہے سیدھا راستہ ہو تو چلنا آسان ہوتا ہے اب اتنا تیز پول ادقو من الشعرہ و حدو من الصیف تلوار سے زیادہ کاٹنے والا بال سے بڑھ کر باری اندھیرہ ہی اندھیرہ اور پھر چڑھائی ہے جہنم نیچے جنت اوپر ہے اوپر آپ نے جانا ہے چڑھائی کتنی مشکل ہوتی ہے بڑا مشکل راستہ مشکل مرحلہ ہے یہاں دو چیتیں چاہیئیں ایک تیزی سے عبور کرنا بہت سے لوگ کریں گے کچھ لوگ بجلی کی طرح کچھ لوگ پلک جھپکنے کی طرح اور کچھ لوگ آندھی اور طوفان کی طرح کچھ لوگ سمنتر کی لہروں کی طرح کچھ لوگ بادلوں کی رفتار کی طرح کچھ لوگ تیز رفتار گھوڑوں کی طرح اس پل کو عبور کریں اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم پلک جھپکنے کی طرح اس پل کو عبور کریں بہت ہی مشکل گھاٹی ہے تو ایک تو تیزی چاہیئے دوسرا قدموں کو سباہ چاہیئے قدموں کو استقرار چاہیئے کیونکہ اس پل پر فسلن ہوگی صحیح بخاری کے دیز کے الفاظ ہیں مد حضات یہ فسلنے کی جگہ ہوگی پاؤں فسلیں گے پاؤں کو استقرار نہیں ملے گا پاؤں جمیں گے نہیں پاؤں فسلیں گے نیچے آگ جل رہی ہے بڑے بڑے خوفناک منظر اللہ کے پہمبر نے بیان کی کچھ لوگ فسلیں گے اور گرتے گرتے اپنے ہاتھ سے وہ پل کو پکڑ لیں لٹکے ہوگی خوفناک منظر پھر کتنی بدت بات وہ سمع لیں گے پل پر دوبارہ آئیں گے اور کچھ لوگ تو اس طرح گریں گے کہ گرتے گرتے ان کا ایک پاؤں اٹھک جائے اور پاؤں کے سارے الڈے لٹکے ہوگی کتنا عرصہ لٹکے ہوگی وہ اللہ کے لئے کتنے محیب منظر اور مخابی ہیں ان ساری گھاٹیوں کا سامنا کرنا پڑے گا تو دو چیزیں ایک تیزی سے گزرنا دوسرا قدموں کا استقرار اور قدموں کا سباز تیزی سے گزرنے کے لئے عمل کی تیزی چاہیے صحیح مسلم کی حدیث ہے من عبضا بھی عملو لم یسرع بھی نصب آج جس بندے کا عمل کمزور ہے اسے قیامت کے دن پولیس رات پر خاص طور پر کوئی چیز تید نہیں چلا سینا وہاں کی تیدی عمل کے ساتھ نبی علیہ السلام کے دو حدیثیں جمعر ناسو علا قدر نور ہیں کہ لوگ گزریں گے اپنے نور کے بخدر جتنا ان کا نور زیادہ ہوگا اتنی تیزی ہوگا اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کا نور اتنا کم ہوگا کہ پاؤں کے ایک انگوٹھے میں ایک نکتے کا نور ہوگا ایک نکتے کا کیا نظر آئے گا سم لیں گے گریں گے اور یہ نور کیسے ملے گا دوسری حدیث یہ مرر ناسو علا قدر اعمال ہے اپنے اعمال کے بخدر معنی وہ نور عمل کا نور ہے تو تیدی کے لئے عمل چاہیے اور قدموں کے ثبات کے لئے اللہ کا یہ فرمائے يثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت اللہ اہل ایمان کو قدموں کا ثبات دے گا قدم جمع دے گا قدموں کو استقرار دے گا اس قولِ ثابت کی برقی سے کہ دنیا میں ان کے پاس یہ قولِ ثابت ہے قولِ ثابت کیا ہے لا الہ الا نتقی حد تک نہیں ہے آپ انسان ہیں توتے نہیں ہیں لٹھ دے بلے لوگ نہیں ہیں منحج پہچان عقیدے کی اللہ کے بندوں لا الہ الا اللہ جو ہے کائنات کی سب سے پڑی شہادت ہے اور اس کا علم نہ ہو کیسے کام جارا ہے کس کا علم حاصل کرو یہ دو چار دن کی بات بھی نہیں ہے بخشاہیے اس کے لئے دیکھیں کتنا اہم مرحلہ ہے قطبوں کا سباد جو ہے وہ قولِ ثابت کی برکس ہے لیکن قولِ ثابت رٹنے کی حد تک نہیں ہے تلفز کی حد تک نہیں ہے نتق کی حد تک نہیں ہے بلکہ معرفت کے ساتھ عمل کے ساتھ ٹھوس طریقے سے اس پر جم جائے ٹٹ جائے آپ جموں گے ٹٹوں گے اس کے معنی پر تولہ تلقیامت کے دن اس کے بدلے پولے شراط پر آپ کو سباد بھی دے گا اور استقرار بھی دے گا یہ توحید کی ضرورت رہی ہے اس کے بغیر جاؤ گے تو پولے شراط محلک ہے ہلاکت ہے بربادی ہے یہ اور بہت کم اس نقطے پر آئیں گے بہت کم لو کام ہیں